دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے طور پر پروگرام بنا رہے تھے کہ ان اکل کے اندوں پر متوں کی بے کسی اور بے پسی اور لچاری کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ خود ان کی بے چارگی اور بے کسی کا اقرار کر لے یہ قوم سال میں ایک دن عید کا تہوار بناتی تھی اس دن بڑے مت کھانا کے تمام متوں کو گسل دیا جاتا اور متوں کو پرتکلف لباس پہنا کر ان کے سامنے ترہا ترہا کے کھانے چنے جاتے پھر بند سور کر سب لوگ شہر سے دور ایک خاص جگہ پر جا کر عیاشی کرتے پھر واپس جا کر مت خانہ میں متوں کے سامنے رکھیں گے کھانوں کو بطور تبرک کھاتے چنانچہ ان لوگوں کے تہوار کا جب یہ دن آیا تو یہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہنے لگے تم ہمارے متوں کو حکیر سمجھتے تھے آؤ آج ہم تم کو اپنے متوں کی شان و شوقت دکھائیں اور پھر تم بھی ہمارے ساتھ شہر سے باہر جا کر عیش و عشرت کا لطف اٹھاؤ ان کی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت ناغوار گزری متوں اور فہاشی سے قوم کی والہانہ محبت آپ کے لیے ناکامل برداشت تھی آپ نے ان کو حقیقت پر مبنی جواب دیا کہ تمہارے اس مرے عقیدے کی وجہ سے میری طبیعت سخت بے چین ہے اپنے آپ ہی سے بولے اللہ کی قسم اب تو میں تمہارے متوں کا علاج کر کے ہی رہوں گا آپ کی اس گفتگو کو ایک دو آدمیوں نے سن بھی لیا مگر نظر انداز کر دیا ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد حضرت ابراہیم بت خانہ میں گئے تو وہاں بڑی زیرت و عرائش نظر آئی ایک بڑا بت مرسائی تخت پر رکھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بت مناسب طریقہ سے سجائے ہوئے تھے اور سب کے سامنے امدہ امدہ کھانے سلیکے سے چنے ہوئے تھے پہلے تو آپ نے بتوں سے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو جب کوئی جواب نہ ملا تو انہیں ڈاٹ کر فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو بلا بت کیا جواب دیتے پھر آپ نے خود ہی فرمایا اچھا تو اب میں تمہارا ستیہ ناز کرنے لگاؤں اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤں یہ فرماتے ہی آپ نے تیشہ اٹھایا اور پوری قوت سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا بڑے بت کے سوا چھوٹے چھوٹے بتوں کو کرچی کرچی کرنے کے بعد تیشہ بڑے بت کے کنے پر رکھ دیا پاپس آئے تو برباد شدہ بت خانہ اور تباہ حال بتوں کو دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں وہ کہہ رہے تھے ہائے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ ظلم کون کر گیا ان میں سے ہی کسی نے گواہی دی کہ ابراہیم نامی نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں ان کا علاج کروں گا ہو سکتا ہے یہ کام اسی کا ہو چنانچہ نمرود کے پاس آپ کی شکایت کی گئی تو نمرود نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا دربارے نمرود میں حاضری کا طریقہ تھا کہ جو بھی جاتا نمرود کو سجدہ کرتا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو آپ نے سجدہ نہ کیا نمرود کو اپنی استوہین پر سخت گصہ آیا اور بولا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا میں صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں نمرود بولا رب تو میں ہوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود بولا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں یہ کہہ کر دو واجب القتل مردوں کو بلایا ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا پھر بولا دیکھا میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جہالت کو دیکھ کر دوسری دلیل دی اور فرمایا میرا رب تو سورج کو مشرق سے تلو فرماتا ہے تو اسے مغرب سے تلو کر کے دکھا اس برپور وار سے کافر کی ہوش کے توٹے اڑ گئے پھر تھوڑی دیر بعد بات کو ٹالنے کے انداز میں بولا کیا ہے آپ نے انکار یا اقرار کرنے کی بجائے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے فرمایا بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہوگا ان بتوں سے ہی پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں خدای کا دعویٰ کرنے والے اس مغرور شخص کو بڑے دربار میں شاید آج پہلی مرتبہ اس قدر زلط و رسوائی اٹھانا پڑ رہی تھی کہ بات بات پر لا جواب ہو رہا تھا جبکہ دشمنوں میں گرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت استقامت اور بہادری سے گفتگو فرما رہے تھے آپ کے جواب لا جواب سے پورے دربار